اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ابو حنیفہ رحم اللہ تعالی ہے اللہ تبارک و تعالی علم معرفت کا بہت بلند مقامتہ کیا تھا اور پھر یہ کہ عبادت اور ذکر و اذکار کا بھی ایسا شغوطہ کیا تھا کہ وہ کم ہی نظر آتے ہیں اور وہ جب اپنے وقت کے تابع تھے یعنی صحابہ کی صحبت اختیار کی ہے صحابہ کی شاگیردی کی نسبتیں ملی ہیں اس لیے آپ کی بار تابعین میں سے ہیں تو تابع بھی ہیں تو امام آزم محنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بڑا ذہین اور حاضر جواب بنایا تھا لہذا ان کے زمانے میں ایک شخص جو ہے وہ اس کی گھر میں چور آ گئے انہوں نے چوری کی چوری کی اور مال و اسباب سارا لوٹا اور اس کو یہ قسم دیا حلف دیا قسم میں دے دی کہ اگر تو نے کسی کو بتایا پولیس کو بتایا یا قاضی کو بتایا یا کسی سے ہمارا نام لیا کہ یہ مال اسباب کے چور ہیں تو حلف دے کہ تیری بیوی کو تین طلاق ہو جائیں گی یعنی حلف بھی طلاق لے لیا کہ اگر میں نے بتایا تو میری بیوی کو تین طلاق اب ظاہر ہے کہ یہ ایسی خطرناک شرط تھی کہ جناب وہ کیا بتائے گا اب ہوا یہ کہ وہ دن دیارے میں وہ پھر رہے ہیں اس کا مال اسباب بیچ بھی رہی ہیں بیچ رہے ہیں نفع اٹھا رہے ہیں اب یہ بیچارہ دیکھتا ان چوروں کو لیکن مو سے کسی سے شیئر نہیں کر سکتا بول نہیں سکتا کہ اگر میں نے بولا کہ یہ چور ہیں تو نتیجہ کیا ہوگا تلاق ہو جائے گی اب وہ کہتے ہیں کہ گھر کا سمان تو گیا گھر والی بھی جائے گی بڑا پریشان تو سوچا سوچا تو سمیم میں آیا کہ یار امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس جاتا ہوں وہ ان کے پاس ضرور کوئی راہ ہوگی لہذا امام اعظم ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ گیا اور سارا قصہ شیئر کیا امام اعظم ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہا اچھا آپ نے جو ہے وہاں اس محلے کا جو چیرمین تھا اس کو بلا لیا محلے کے نازم کو بلا لیا وہاں کے بڑے رہے کچھ معززین کٹھے کر لیے اور معززین سے کہا بات سنو بھئی اس کے ساتھ یہ یہ ہوا ہے اس کے گھر کا مال و متہ سارا چوری ہوا اور چور اس کے سامنے وہ چیزیں بیچتے پھر رہے اور یہ بول نہیں سکتا اگر کہہ کہ یہ چور ہیں قاضی کو شکایت کرے گا تو نتیجہ کیا ہوگا اس کی بیوی کو تین طلاق ہو جائیں گی تو اس لئے اب یہ پریشان ہے اگر آپ لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں اس کا مال و اس پر اس کو واپس مل جائے اور جب بیوی کو بھی طلاق نہ ہو اور چور بھی پکڑ جائیں تو اگر تم لوگ اگر ہی کرتے ہو تو پھر میں تدبیر نکالتا ہوں وہاں کہا جی جی بلکل بلکل آپ تدبیر نکالیں کیونکہ شہری مسئلہ ہے ہم بلکل آپ کے ساتھ ہیں امام اعظم ابو حنیف ان میں سے ایک سے کہا کہ تم اپنے گھر میں دعوت کرو گھر میں تم دعوت رکھو اور شہر کے بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ دعوت تو اپنے گھر کے اندر جب دعوت پہ جب لوگ آ جائیں گے کھانا منا کھا لیں گے اور کھانا کھا کے جب واپس جانے لگیں گے تو وہ آدمی کو کہا کہ تم دروازے پہ کھڑے ہو جانا اور جو وہ دوسرے صاحب سے کہا تم اس سے پوچھتے رہنا کہ جو گزرے پوچھنا کہ یہ تمہارا چور ہے تو یہ جو چور نہیں ہے تو کہہ دے نہیں یہ نہیں ہے یہ تمہارا چور ہے کہ یہ نہیں ہے تو بس یہ تو نہ کرتے جانا لیکن جب اصل چور سامنے آ جائیں تو زبان سے یہ نہیں کہنا کہ ہاں یہ ہے تو اس وقت تو نہیں نہ کہنا چپ ہو جانا تو خاموش ہو جانا سر جھکا لینا بتانا نہیں بس اتنا کرنا ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ چور ہیں اب دیکھو وہ حلب بھی طلاق تو اس بات پہ لیا تھا کہ اگر تم نے بولا کہ یہ چور ہیں یہ قاضی کو شکایت کی تو زبان سے اس کو چور بولا تو یہ طلاق ہوگی اور یہاں پر تو سب کے بارے میں نہیں نہیں کرتا آ رہا ہے اور جب چور آئے گا تو خاموش ہو جائے بس وہ سائن ایک بن گیا تھا پتہ چل جائے گئے چور اس کو پکڑ لیں گے لہٰذا یہی ہوا اور دعوت کی گئی سب کو بلایا ان کو بھی دعوت دی گئی سب نے کھانا مانا کھا لیا اب جب نکل رہے ہیں تو باری باری پوچھے یہ تمہارا چور ہے کہتا نہیں یہ تمہارا چور ہے نہیں گزرتے گئے گزرتے گئے جیسی وہ لوگ آئے تو پوچھا کہ یہ تمہارا چور ہے اس پر یہ چپ ہو گیا خاموش ہو گیا سمجھ دیا اس کو فوراں گرفتار کر لیا اور قاضی کے حوالے کر دیا انہوں چوری کے اقرار کر لیا اور سارا معلومتہ بھی واپس مل گیا اور ان کو سزا لگ ہوئی یہ ہے یہ وہ ذہانت و فتانت جو اللہ تعالیٰ نے امام عظم ابو حنیفہ رہیم اللہ تعالیٰ کو دے رکھی تھی بلکہ قاضی شرائق فرماتے ایک مرتبہ تو بڑا دلچسپ بات ہوئی کہ آپ جو ہے وہ حجام کے پاس بیٹھے تھے اور حجام جو ہے حجامت بنا رہا تھا تو آپ نے فرمایا کہ سفید سفید بال یہ در چون لینا سفید سفید بال چون لینا تو اس پر جو ہے حجام نے کہا نہیں نہیں امام صاحب سفید سفید بال جن کو چونان جاتا ہے وہ اور زیادہ نکلتے ہیں جو بال چونیں جاتے ہیں وہ اور زیادہ نکلتے ہیں لہذا سفید کو میں چونوں گا یہ اور زیادہ نکلیں گے اب یہ بات کہی تو امام عظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ذہیم تو تھے اور حاضر جواب بھی تھے تو آپ کے اندر ایک مزا کی یہ وہ قیفت بھی تھی آپ نے فورا فرمایا کہ اچھا تو پھر سیاہ سیاہ چن لینا تاکہ زیاد زیادہ سیاہ نکلے تو مطلب ہے اس پر قاضی شرائق فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو عنیر ورحمت اللہ علیہ نے اس وقت بھی ایسا قیاس کیا کہ جناب اللہ جواب کر دیا فرمایا کہ کالے کالے بال چن لینا تاکہ کالے بال نکلیں جیسے حجام نے کہا تو سفید بال چننے گے سفید نکلیں گے یہ ذہانت اللہ نے عطا کی تھی اور ذہانت کو خیر کے لیے کیسا استعمال کیا تو کوئی طلاق کا کتنا بڑا قضیہ تھا جس کو امام اعظم ابو عنیر ورحمت اللہ علیہ کے ذہانت اس کو رفع دفع کر دیا نتیہ کو چور بھی پکڑے گئے صحیح بھی حق بھی مل گیا اور طلاق بھی واقع نہیں ہوئی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک وطالہ امام اعظم ابو عنیر ورحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کو دن دگنی راج چوگنی ان کی فقہ حنفی کو ترقی اللہ تبارک وطالہ اتا فرمائے یہ فقہ حنفی کا فیض پورے عالم میں پھیل رہا ہے اور امام اعظم ابو عنیر کے پیروکار پوری دنیا میں سب سے زیادہ ہے فقہ حنفی کے پیروکار سب سے زیادہ دنیا میں ہے اور یہ فیضان عام ہے اور چند جہاں نادان لوگ ان کے بارے ملٹی سیدھی باتیں کر کے ان کے مزید درجات بلند کر رہے ہیں ان کی غیبتیں بوتان تومتے لگا کہ ان کے درجہ مزید بلند کر رہے ہیں یعنی امام صاحب کو کیسا مقام اللہ نے دیا زندگی میں تو اللہ کے قرب پاتے ہی رہے مرنے کے بعد بھی ایسا سامان پیدا کر دیا کہ چند نادان جو ہے اداوت اور حسد اور بغض میں ان کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں ان کی فقہ حنفی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک وطالہ مرنے کے بعد بھی امام صاحب کے درجات کو بلند کر رہا ہے اللہ تبارک وطالہ آپ کی قرب قرور رحمت ناظر فرمائے ان کے علوم سے ہمیں بھی نفع پہنچائے آمین یارب العالمین